بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَهُ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایہ اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ تم ان کے درمیان موجود تھے اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں درہ حالے کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہے اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا إلى جہنم يحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا پھر مغلوب ہوں گے اور جو اسی طرح منکر رہیں گے ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا دھیر بنائے پھر اس دھیر کو جہنم میں جھونک دے حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں قل للذین کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفت وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله للہ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلموا أن الله مولاكم نعم المولا ونعم النصير ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر یہ پھر وہ ہی کریں گے تو جان لیں کہ خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے ایمان والو تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے سو اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر مو موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار واعلموا انما غنمتم من شيء فان للہ خمسه وللرسول ولد القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التق الجمعان وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا پانچوں حصہ اللہ کے لیے اس کے پیغمبر کے لیے پیغمبر کے اقربہ اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا یہ اللہ کا حکم ہے اس کی بے چونوں چرہ تعمیل کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی جس دن دونوں گروہوں میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اِذْ اَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور کافلہ تم سے نیچے تھا اگر تم باہم وقت تھیرا کر نکلتے تو جو وقت تھیراتے اس میں لازمان آگے پیچھے ہو جاتے لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے یاد کرو اے پیغمبر جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے مگر اللہ نے بچا لیا یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے اور یاد کرو جب تمہاری مڈ بھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں ورہا ہین rumor ہے ڈسوکٹو